ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹے عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا اور ڈرائیور کو چائے پہ لانا اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشنل دینا استاج جی کٹھ لاؤ استاج جی آنے دیو استاج جی جانے دیو تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھی عبد الرمان میں فرض ہی نام لے رہا ہوں نام مجھے اس کا یاد نہیں عبد الرمان زینب بنت اسلم نے تیرے نکاح دیتا پانچ سو مہر تو قبول کیتا تھوڑ دیر سوچ کے کہندہ جی آنے دیو اس نے ساری زندگی آنے دیو اسی کا تھا تو اس کے بھائی نے اس کو کوئی نہیں ماری تو کہنے کہا جی جانے دیو مولانا صاحب نے کہا آنے دیو جانے دیو نلکہ نہیں بڑھنا تو آگا میں قبول کیتا یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں ایک نوجوان نے بیوی کو تین طلاق دے دی کٹھی اب ہو گیا پریشان مولانا صاحب کے پاس گیا کوئی میرے جیسا ہوگا مولانا صاحب ترہی طلاق دے بیٹھا کوئی مسئلہ کا حرام کہا جی کوئی رستہ حرام کوئی گنجائش حرام اس نے جیب سے موٹا سا لیفافہ نکالا اور مولانا کے جانماز کے نیچے ڈال دیا کہا مولانا صاحب کوئی گنجائش اکہ ہونے تو سوچنا ہی تو کی آکھے آئی تو اپنی بیگم لو اسا کہا جی میں آکھے آئی تین ترہی طلاق اسا کہ مبارک کو بھی طلاق نہیں ہوئی میں کہا جی او کی میں اکھے او جڑا اطلاق ہے عربی دلاغز اس سے چاکھنا پامدہ ہے طلاق یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق او کاف تھا کتے یال آئے مو جنگ کر ایک لفافہ ہو رہا ہے ساری زندگی دا حلال کر دے لفظ قبول اتنا ضروری ہے تو